سیکھیں گے کہ آپ کیسے فنکشن فائل بناتے ہیں آپ کے سامنے ہے ایک اگزیمپل جس میں ہم فنکشن فائل کے ذریعے سے پیرہ بولا پلوٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس فنکشن فائل کو دیکھیں تو فنکشن فائل اور سکرپ فائل میں کیا فرق ہوتا ہے کہ فنکشن فائل ہمیشہ فنکشن سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اینڈ ہوتا ہے اس فنکشن کے لیے لائن نمبر سیون پہ اس کا اینڈ ہو رہا ہے یہ جو فنکشن فائل میں نے بنائی ہے یہ بیسیکلی موبائل ایپ پہ بنائی ہے میں ابھی آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ فنکشن فائل آپ نے کیسے بنانی ہے اب آپ اگر اس فنکشن فائل کو پلوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کمانڈ ونڈو پہ جائیں آپ کمانڈ ونڈو پہ جائیں گے یہ کمانڈ ونڈو پہ آپ جائیں گے یہاں پر آپ اس فنکشن فائل کا جو پورا فنکشن کے سامنے جو کچھ لکھا ہوگا وہ آپ لکھ دیں گے یہاں پر لیکن یاد رکھئے کہ یہاں پر ہمیں ایکس کی ویلیو چاہیے اثر وائز وہ ایرر دے گا ہمیں ایکس ہمارے پاس ہوگا ون تری فور صرف سمجھانے کے لیے یہ ویلیو لی ہے ہم نے آپ لائن سپیس لے سکتے ہیں یا کولن اپریٹر کی ذریعے سے ویکٹر بنا سکتے ہیں تو اس کو رن کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے رن کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کا پیرہ بولا ہمارے پاس بن کے آگے کم ویلیوز کے لیے اب آپ دیکھئے کیا فنکشن فائل بناتے کیسے ہیں تو میں یہاں فائلز پہ جاؤں گا آپ کیا کریں گے پلس کو کلک کریں گے آپ کے کیس میں اگر آپ پی سی سے اسے سالف کر رہے ہیں پی سی میں آپ فائلز پہ جائیں گے یا پلس نیو پہ جائیں گے نیو پہ جیسے ہی آپ جائیں گے تو وہاں پر فنکشن لکھا ہوا آ رہا ہوگا یہاں ہم کیا کرتے ہیں سکرپٹ سے بھی آپ فنکشن فائل بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ نیو سکرپ پہ کلک کریں اس کا نام رکھ دیں فار ایکزیمپل پیرہ بولا ون پیرہ بولا ون اس کو کریئٹ کریں گے یہ بیسیکلی سکرپٹ فائل بن گئی ہے آپ اپنے پی سی سے میٹ لیب جب اوپن کریں گے تو وہاں پر سکرپٹ فائل ہی بنا لیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم اسے فنکشن فائل کیسے بنا سکتے ہیں ہم شروع میں لکھیں گے فنکشن اور اس کا اینڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک فنکشن فائل بنے گی لیکن اب اس کا ہم کچھ آرگومنٹ دے دیتے ہیں اس میں کچھ سنٹیکس بغیرہ دے دیتے ہیں تو اسے آپ لکھیں گے وائی وان اس ایکول ٹو پیرہ بولا ون اور آپ پیرانتیسز میں لکھیں گے ایکس اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گا اب آپ آپ یہ یاد رکھیں کہ جو جو بھی سکرپ فائل ہے یا فنکشن فائل ہے اس کے یہ فنکشن فائل کا نام پیرابولا ون ہے تو آپ یہ پیرابولا ون ہی آپ کو نام رکھنا ہوگا اس فنکشن فائل کا سیف جب کریں گے تو پیرابولا ون ہی رکھنا ہوگا تو یہاں پر ہم رکھیں گے وائی وان is equal ٹو یکس ون آپ چاہے تو ایکس کہہ سکتے ہیں ایکس ون یہ x ہمارے پاس آ جائے گا x dot element wise operation ہم کر رہے ہیں یہاں پر x dot square semi-colon لگا دیں اور اس کے بعد plot کی command آپ لگا دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x comma y1 اور پرنتیسز میں plot کی command ہم دے دیں گے جو بھی command پرنتیسز میں لکھی جاتی ہے تو آپ اسے semi-colon لگائیں گے اب اگر آپ اسے green button سے press کریں اگر میں for example یہ press کروں تو یہ نہیں run ہوگا جو function file ہے اسے run کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر پورا جو function کے سامنے جو function word ہے اس کے سامنے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں آپ اسے لکھیں گے لیکن x کو آپ نے یہاں define کرنا ہوگا x کیونکہ row vector ہوگا line space ہے colon operator ہے میں صرف آسانی کے لیے تین element کا ایک row vector بنا دوں گا یہ ہم نے بنا دیا اب یہ x کی ویٹ یہ function file ہمارے پاس ہے لیکن یہاں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے نام بھی تو رکھنا ہے وہ ہمارے پاس ہوگا parabola parabola one کے نام سے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس اس کو run کریں گے آپ enter کریں گے پی سی سے تو آپ کے پاس یہ function file run ہو جائے گی اور parabola one four nine کے لیے plot ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ function file بناتے ہیں تو آپ کے سامنے میں رکھوں گا یہ function file ہے اگر آپ کو کہا جائے کہ function file بنائیں تو یہ function file ہے یہ run یہی سے نہیں ہوگی اسے run کرنے کا دوبارہ میں بتا دوں کہ آپ نے function کے سامنے جو کچھ لکھا ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہے اسے copy کرنا ہے اور command window پہ اسے paste کریں گے اور آپ اسے run کر دیں گے اسی طرح سے یہ دوسری example میں نے آپ کو دکھائی اور بھی میں آپ کو function file دکھاتا ہوں for example یہ ایک اور function file ہے اس function file line number one اور یہ function file end ہو رہی ہے line number five پہ تو اس کے لیے مجھے x چاہیے جو کہ input ہے اور average اور avg جو کہ left hand side پہ لکھا ہوا ہے یہ اس کا output آ رہا ہوگا اور بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ my mean یعنی کہ یہ جو line ہے یہ والی جو line ہے my mean یہ کسی اور function کو call کر رہی ہے جو کہ اس main function کے باہر ہے یعنی کہ اس function کو یہ call کر رہے اس کو یہ call کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ function کے اندر بھی function لکھ سکتے ہیں اگر function one سے five پہ ختم ہو رہا ہے جیسے کہ یہ case ہے main function کے باہر کوئی function ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ local function ہے تو یہ ہمارے پاس دو local function یہاں پر define ہیں شکریہ شکریہ شکریہ